وَنُسَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ عِبْنُ مَرْيَمَا حَكَمًا عَدَلَ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ انتہائی واجب الاحترام لائق ست تکریم حضرات علماء کرام میرے انتہائی پیارے مسلمان بھائیوں آپ دوستوں کے اس دینی جذبے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوتے ہیں اوئے کاکے میرے شیر پندنہ منٹ میرے اس کے بعد سارا وقت آپ کا ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ آج بھی دین سے محبت رکھنے والا یہ جذبہ قائم اور دائم ہے اور اللہ تعالیٰ اس جذبے کو قائم اور دائم رکھیں اور اللہ اس میں اضافہ اور ترقی نصیب فرمائے بیانات آپ نے صبح سے ماشاءاللہ زہر کے بعد سے جلسہ شروع ہوئے سبحان اللہ کیا بات ہے بڑی ہی آپ کی قربانی ہے صبح دس بجے سے جلسہ شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دور دراز سے جو دوست آئے مفجر کی نماز پڑھ کے فوراں بعد اس طرف سفر کرنا انہوں نے شروع کیا جلدی سے ناشتہ کیا سواری لی اور یہاں پہنچے اور الحمدللہ اب تک بڑی استقامت کے ساتھ آپ دوست تشریف فرما ہے آپ دوستوں نے اپنی مشغولیت کو ترجیح دی اس کام میں مشغول ہونے پر آپ نے اپنے آرام کو ترجیح دی اس کام پر آپ نے اپنے سفر کو ترجیح دی اس کام پر تو یقینی طور پر ترجیحی بنیادوں پر جو کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ پہلے کیے جاتے ہیں مشغول کے طور پر وہاں سامنے گندم کٹ کے دانے نکال کے ڈھیری لگا رکھی ہو ادھر بارش کا موسم ہو ادھر گرمہ گرم روٹی بھی تیار ہو تو اکل مند آدمی پہلے کھانا کھائے گا یا بارش سے بچانے کے لیے گندم کو اٹھائے گا کیا کرے گا جن کو اردو سمجھ میں آتی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے تو آپ سب کو سمجھ آتی ہے جواب کوئی بھی نہیں دیتا میرے سبر کا امتحان نہیں لو ٹائم زیادہ نہیں کرو جلدی جلدی سے سبق سن لو ساتھ ساتھ چلو ایک طرف کھانا گرمہ گرم روٹی مکھن گھی سارا کچھ تیار دیسی مر دیسی انڈے اور دوسری طرف گندم ادھر سے بارش تو اکل مند آدمی کیا کرے گا وہ کہے گا یا روٹی تو روز ہی کھاتے ہیں بھائی پورے سال کی روٹی ہے یہ یہ چلو اب یہ بھائی سویکر پر نظر پڑ گئی ادھر یہ اپنا سیٹ اپ لگا کے بیٹھے ہو ادھر سے بارش آ رہی ہو اور پیچھے میرے حضرت صاحب بیٹھے ہیں چھوٹے بھائی میرے وہ ان کو کان سے پکڑ گئے کھینچ رہا یا سائی مانی ٹھنڈی آئی سالن ٹھنڈا ہو رہا ہے روٹی ٹھنڈی ہو رہی ہے چلو چلو وہ کہتا ہے یا تیرا دمال ٹھیک ہے پاگل تو نہیں ہو گیا میرا پانچ لاکھ روپے کا سسٹم ہے تو میری روٹی کی خاطر یہ سارے سسٹم خراب کر رہا ہے روٹی میں باز میں کھانا بھائی مل جائے گی تو ٹھیک نہ ملے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے اس کو سنبھان لے دو اس نے روٹی پر اپنی مشین کو ترجیح دی آپ نے اپنے آرام پر جلسے کو ترجیح دی کتنی مشکت ہوئی یہاں آنے پر اس کو ترجیح دی گھر میں آرام سکون سے چین سے بیٹھے ہوتے اور کچھ نہ کرتے تو کم از کم فیس بک تو نہیں چلائی ہائے اللہ ہے نا آپ نے وہ ساری چیزیں چھوڑی اس چیز کو آپ نے ترجیح دی ہم نے یہ ساری ترجیحات جو قائم کی ہیں وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قائم کی جس جماعت سے میرا آپ کا تعلق ہے عالمی میرے شاعت کہو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہماری جماعت کا کیا نام ہے سارے مل کے بولو ہماری دوسری جماعت جمعیتِ علماءِ اسلام یہ نام یاد کرو یہ نام بھی انشاءاللہ رحمان قیامت والدین کام دیں گے انس کو اپنے دل و دماغ پر لکھ لو یہ نام انشاءاللہ قبر میں کام دیں گے اللہ کے نبی کی محبت میں اللہ کے نبی کے دین کی محبت میں ہم نے یہ نام یاد کیے ہیں دنیا والے دنیا کی چیزوں کو یاد کرتے ہیں ہم محمد الرسول اللہ والے محمد الرسول اللہ کی چیزوں کو یاد کریں گے سمجھ میں آئی بات عالمی مجلس تحفظِ ختمِ نبوت میں اس پوری جماعت کے پورے منشور کو تین جملوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کا کیا کام ہے نمبر ایک حفاظتِ ایمان نمبر دو دعوتِ ایمان نمبر تین دفاعِ پاکستان میری اور آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختمِ نبوت جمعیتِ علماءِ اسلام یہ ان کاموں کو لے کر میدان میں اترے ہوئے لوگ ہیں حفاظتِ ایمان دعوتِ ایمان دفاعِ پاکستان کتنے کام ہیں نمبر ایک اب دیان سے سنو ٹھیک ہے فرنس سیٹ پہ بیٹھ کے ڈرائیور کے ساتھ جو نہیں چلتا اس کو ڈرائیور اتار دیتا ہے ہے نا اگلی سیٹ پہ بیٹھ کے اگر کوئی سوئے تو ڈرائیور بھی سو جاتا ہے گڑھڑ ہو جاتی ہے کتنے کام ہیں نمبر ایک حفاظتِ ایمان نمبر دو دعوتِ ایمان نمبر تین دفاعِ پاکستان پہلا کام ہے حفاظتِ ایمان تو سوال یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کا کام تو سوال یہ ہے کہ ایمان کیا ہے ایمان کسے کہتے ہیں ایمان ہوگا تو حفاظت ہوگی نا ابو جی ہوں گے تو خدمت ہوگی بیغم محترمہ ہوں گی تو ناز برداریاں ہوں گی ہے نا ماجی ہیں تو ان کے پاؤں دباتا ہے آدمی ماں ہی نہیں ہیں تو پاؤں کس کے دبانے ہیں باپ ہی نہیں ہیں تو سہارہ کس کا بننا ہے تو حفاظتِ ایمان کام تو ہے مگر ایمان ہی نہیں ہے تو حفاظت کس چیز کی تو پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہے ایمان کیا ہے تو میں آج کی اس ایمانی مجلس میں اپنے اور آپ کے ایک ایمانی نکتہ نظر پر بڑے آسان عام فہم الفاظ میں چند باتیں ارش کروں گا تاکہ وہ باتیں آپ کو یاد ہو جائیں جوش سے تیزی سے زور لگا کے بیان کر جاؤں گا مگر ممکن ہے عام میں سے آدھے دوستوں کو وہ پتہ ہی نہ چلے سپیڑ لگاؤں گا وہ بہت تیزی سے باتیں گدر جائیں گی چونکہ ایک زبان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے نا اپنی زبان میں آدمی جتنی مرضی تیزی سے گفتگو کرے آدمی پکڑ لیتا ہے دوسری زبان کا آدمی گفتگو کرتا ہے تو بہت ساری باتیں کابو میں نہیں آتی خاص طور پر جو بڑی عمر کے بزرگ دوست ہیں وہ نے تو بلکل پتہ نہیں چلے گا اتنی تیزی سے کیوں کیا کیا گیا اس لئے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سبق سنا دوں اپنی ڈیوٹی ادا کر دوں اپنے اور آپ کے ایمان پر پہلا دے دوں تاکہ کل قیامت والے دن ترجیحی بنیادوں میں ہمارا نام لکھا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں چوکی داروں میں عام طور پر آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کسی سے کوئی دین کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے آپ دین کے ٹھکے دار ہیں تو آگے سے میرے جیسا سادہ مولوی کہتا ہے نہیں جی نہیں ہم دین کے چوکی دار ہیں بلکہ آپ جیسا سادہ مولوی کہتا ہے نہیں جی نہیں ہم دین کے چوکی دار ہیں میرے جیسا سر پھرا کہتا ہے نہیں جی نہیں میں دین کا ٹھکے دار ہوں اگر ایک سڑک کا ٹھکے دار ہو سکتا ہے ایک پل کا ٹھکے دار ہو سکتا ہے ایک باہ کا ٹھکے دار ہو سکتا ہے تو نبی کی عزت و عبرو کا پہر دینے والا ٹھیکے دار نہیں ہو سکتا ہم ٹھیکے دار ہیں ہم نے یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے مجھے یہ جواب سمجھے نہیں آتا کہ ہم چوکی دار ہیں نہیں ہم چوکی دار ہم ٹھیکے دار نہیں ہیں میں کہتا ہوں ہم ٹھیکے دار ہیں جب اللہ کے نبی میرے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ میرے نبی ہیں وہ میرے حضور ہیں میں ان کا غلام ہوں تو پھر میں نے ان کی عزت و عبرو کا ٹھیکہ لے رکھا ہے ٹھیکے دار کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ پل اس نے بنانا ہے نہیں بنائے گا اس کو جرمانہ ہوگا تو میں اس لئے کہتا ہوں کہ میں اللہ کے نبی کی عزت و عبرو کا ٹھیکے دار ہوں اس کی حفاظہ کا ٹھیکہ میں نے لے رکھا ہے نہیں حفاظہ کروں گا اللہ کے حقل جرمدار ہوں گا میں اس کا اس لئے ہم سارے چوکی دار بھی ہیں ٹھیکے دار بھی ہیں کوئی گھبرانے کی ضد نہیں ہے وہ کہتے ہیں آپ ٹھیکے دار ہیں ہم ہاں جی ہم بلکل ہم ٹھیکے دار ہیں ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے سمجھ میں آئی میری باقی ہم حضور علیہ السلام کی عزت و عبرو کے چوکی دار بھی ہیں ٹھیکے دار بھی ہیں ہم نے یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے جب تک جان میں جان ہے اللہ کے نبی کی عزت و عبرو کا دفاع کیا جائے گا انشاءاللہ مل کے کہو انشاءاللہ زور سے کہو انشاءاللہ جو آپ صبحوں سے لے کے اب تک نہیں بولے وہ پورا زور لگا کے کہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے نبی کی عزت و عبرو پر پہرہ دیا جائے گا انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ہم اللہ کے نبی کی عزت و عبرو پر پہرہ دیں گے انشاءاللہ یہ ہمارا کام ہے ہم نے کام کرنا ہے بیٹا اگر باپ کی حفاظت کرتا ہے تو باپ پر کوئی احسان کرتا ہے بولو بیٹا اگر ماں کی خدمت کرتا ہے تو ماں پر کوئی احسان کرتا ہے اگر میں اور آپ ختمینوں کا کام کریں گے تو اللہ کے نبی پر کوئی احسان کریں گے کوئی احسان نہیں ہے ان کا احسان ہے خدا کی قسم انہوں نے اپنے باگ کی آبیاری کے لیے مجھے آپ کو قبول کر لیا کہاں اللہ کے نبی کی عزت و عبرو کا کام جو صدیق اکبر نے کیا عمر فاروق نے کیا عثمان غنی علی المرتضی سوال لاکھ سے زائد اصحاب پیغمبر کی جماعت نے جو کام کیا آج سوا چودہ سو سال کے بعد وہ کام اللہ نے آپ کو مجھے دیا وہ کام جو سیدنا حبیب ابن زید صحابی رسول نے جان دے کر خون دے کر اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کر کیا اس مالی کے کائنات نے رحم و کرم کر دیا وہ کام مجھے آپ کو دے دیا وہ کام جو یمامہ کے شہدانے جن میں اصحاب پیغمبر جن میں تابعین جن میں قرآن کے حافظ جن میں ستر بدری صحابہ یمامہ کے میدان میں جنہوں نے اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کے تحفظ کا کام کیا کیا مقدر ہیں آپ کے کیا خوش وقتی ہے میری کہ وہ کام جو ابو بکر کرے وہ کام جو حضرت شرحبیل کرے وہ کام جو سیدنا خالد بن ولید کرے وہ کام جو حبیب ابن زید کرے وہ کام جو اصحاب پیغمبر نے کیا وہ کام جو بدری صحابہ نے کیا وہ کام جو سات سو صحابہ نے کیا وہ کام اللہ نے سوا چودہ سو سال کے بعد قاضی احسان کو دیا وہ کام اللہ نے سوا چودہ سو سال کے بعد مفتی راشد مدنی کو دیا وہ کام مولانا محمد حسین ناصر کو دیا وہ کام عبدالغفار بھائی کو دیا وہ کام آپ مسلمانوں کو دیا وہ کام مولانا فضل الرحمن کو دیا وہ کام شیخ بنوری کو دیا وہ کام مفتی محمود کو دیا وہ کام عطا اللہ شاہ بخاری کو دیا وہ کام حسین احمد مدنی کو دیا وہ کام انور شاہ کشمیری کو دیا وہ کام امام ابو حنیفہ کو دیا وہ کام امام احمد بن حنبل کو دیا وہ کام امام مالک کو دیا میں نے الفاظ نہیں گنائے میں نے ان بزرگوں کے نام نہیں گنائے میں نے ان بزرگوں کا نام لیا ان میں سے ایک ایک عالم دین نے اپنی زندگی میں دین پر پہرا دیا اللہ کے نبی کی ناموس پر پہرا دیا جھوٹے مدیان نبوت کے استیسال کے لیے اپنی جان کو میدان میں اتار دیا آج کے میدان میں دیکھ لیجئے مولانا فضل الرحمن اپنی اس عمر کے اندر بھی دیوانا وار ملک کے کونے کونے میں اللہ کے نبی کی عزت و عبرو کے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں ادھر حافظ ناصر الدین خاکوانی کو دیکھئے ستر سے اسی سال عمر ہے وہ بڑا بابا جس کی کمر جھک چکی ہے نظر کمزور ہو چکی ہے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں جو پچاس سال پہلے تھی پوہ میں وہ طاقت نہیں جو پچاس سال پہلے تھی مگر جب اللہ کے نبی کی ناموس کی بات آتی ہے ختم نبوت کے تحفظ کی بات آتی ہے وہ طاقت جو پچاس سال پہلے اس ہاتھ میں تھی اللہ نبی کے عشق و محبت میں وہ طاقت پیدا کر دیتے ہیں جب اللہ کے نبی کی ناموس کی باری آتی ہے تو اللہ توہوں میں وہ طاقت پیدا کر دیتے ہیں جو پچاس سال پہلے اس خاکوانی کے جسم میں تھی یہ نبی کے عشق کی طاقت ہے اگر میں اور آپ دنیا کو دیکھیں تو جسم میں جان نہیں سفر کے قابل نہیں اٹھ نہیں سکتے بیٹھ نہیں سکتے مگر بات آئی نبی کی ناموس کی بات آئی ترجیح دینے کی تو پھر اس جسم کے اندر بجلی کی طرح قوت بھی آتی ہے طاقت بھی آتی ہے جان بھی آتی ہے سب کچھ نبی کے نام پر قربان کرنے کے لیے یہ پچاس سال کا بڑا پچاس سال کی طرح جوان ہو کر نبی کی عزت و عابنو کے لیے میدان میں اترتا ہے یہی ایک پیغامِ عشق و محبت ہے یہ کام دیکھو جو سوا چودہ سو سال پہلے اصحابِ پیغمبر کو ملا پھر غلامانِ پیغمبر کو ملا آشقانِ پیغمبر کو ملا جان عشارانِ پیغمبر کو ملا شمعِ رسالت کے دیوانوں کو ملا شمعِ رسالت کے پروانوں کو ملا پھر خدا کی قسم اس شمعِ رسالت کے پروانے نے نبی کی عزت نبی کی عابنو تاجِ ختمِ نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو جان جوکھوں میں ڈال کے نبی کے نام پہ قربان تو کر دیا نبی کی عزت پر نبی کی عابنو پر نبی کے شان پر تاجِ ختمِ نبوت پر آنچ نہیں آنے دی یہی وہ پیغام ہے جو میری آپ کی زمان عالمی مجلس تحفظ ختمِ نبوت حفاظتِ ایمان دعوتِ ایمان دفاعِ پاکستان کے عنوان سے لے کر کھر رہی ہے آؤ اس پریٹ فارم سے حفاظتِ ایمان دعوتِ ایمان دفاعِ پاکستان کا فریضہ سر انجام دے کر اللہ کے نبی کے دربار میں اپنے آپ کو سرخرو کرنے کا سبب پیدا کر لو یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے تھا آپ نے گھر چھوڑا اللہ کے نبی کے لئے مشکد ورداشت کی اللہ کے نبی کے لئے اتنی دیر یہاں پر بیٹھ کر ختمِ نبوت کی بات سنی اللہ کے نبی کے لئے میں یوں ہی نہیں کہہ رہا آپ نے ترجیح دی ہے دنیا پر دین کو آپ نے ترجیح دی ہے چین سکون قربان کر کے اس مشکد ورداشت کرنے کو آپ نے ترجیح دی ہے اپنے آرام کو چھوڑ دیا نبی کی آبرو کی حفاظت کے لئے آپ نے ترجیح دی ہے اللہ کے نبی کے لئے چلو میں لیے چلتا ہوں آپ کو اللہ کے نبی کے غلام حضرتِ طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دروازے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست طلحہ سے محبت کرتے تھے طلحہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے کبھی اللہ کے نبی طلحہ کو ملنے جاتے کبھی طلحہ اللہ کے نبی سے ملنے آتے یہ عشق و محبت کا تعلق جانبین سے جاری تھا حضور بھی حضرتِ طلحہ کو ملنے جاتے ہیں حضرتِ طلحہ بھی حضور سے ملنے کے لیے آتے ہیں چند دن گزر گئے حضرتِ طلحہ ملاقات کے لیے نہیں آئے اللہ کے نبی نے پوچھا کتنے دن ہوگے طلحہ ملاقات کے لیے نہیں آئے اصحاب نے بتایا کہ طلحہ بیمار ہیں صاحبِ فراش ہیں اللہ کے نبی ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر پر پہنچے جب طلحہ کی زیارت کی، عیادت کی، حال احوال معلوم کیے خیر خیریت معلوم کی حضرتِ طلحہ سے الگ ہوئے دوسری جگہ پر جا کر جو اصحاب وہاں پر موجود تھے انہیں اپنے قریب بلایا اور ان سے کہا مجھے طلحہ کے چہرے پر موت کے آثار نظر آتے ہیں طلحہ میرا دوست ہے میں طلحہ کا دوست ہو میرا دل یہ چاہتا ہے طلحہ کی نمازِ جنازہ محمد خود پڑھائے طلحہ کا انتقال ہو جائے تم نے مجھے اطلاع دینی ہے میں نے آکے طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھانا ہے توجہ کیجئے اللہ کے نبی کو اپنے صحابی سے کتنا عشق و محبت ہے حضور پیغام چھوڑ کے چلے گئے طلحہ نے اپنے دوستوں کو جمع کیا حدتِ طلحہ بن برا کہنے لگے مجھے لگتا یہ ہے میرا وقت پورا ہونے کے قریب ہے میں مرنے والا ہوں سنو میری بات توجہ سے سنو میں تمہیں یہ کہتا ہوں میں مر جاؤں تم نے مجھے فورا غسل دینا ہے کفن دینا ہے میری قبر تیار کر کے تم نے مجھے دفن کر دینا ہے اللہ کے نبی کو رات کی تاریخی میں میرے مرنے کی اطلاع نہیں دینی آپ نے بات سنی سوجہ سے سنی آپ کو میں ذرا اور مزید تفصیل سے کہتا ہوں اللہ کے نبی نے کہا میں نے طلحہ کا جنازہ پڑھانا ہے ذرا طلحہ کے مقدر پر ناز کرو جس کا جنازہ اللہ کے نبی پڑھا دیں اس کے جنتی ہونے میں اس کے جنت کے آلہ مراتے پر پہنچنے میں کسی قسم کا کوئی کلام شک شبو نہیں ہو سکتا اب میں اس سے اگلی بات کہتا ہوں حضرت طلحہ کا جنازہ اللہ کے نبی پڑھائیں طلحہ جنر میں جائیں گے ذرا انعامات گننا جو اب میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اگر حضور علیہ السلام کو طلحہ کے انتقال کی اطلاع دے دی جاتی یہ بھی ممکن تھا حضور علیہ السلام غسل میں شریک ہو جاتے غسل کی سعادت مل جاتی یہ بھی ممکن تھا اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے حضرت طلحہ کو کفن پہنا دیتے کفن کی سعادت مل جاتی یہ بھی ممکن تھا ان کی قبر کشائی کے لیے اللہ کے نبی بھی شریک ہو جاتے یہ سعادت بھی مل جاتی جنازہ حضور پڑھا دیتے جنازے کے بعد یہ سعادت بھی مل جاتی اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے اپنے دوست کو قبر میں اتار دیتے یہ سعادت بھی مل جاتی اللہ کے نبی قبر پر اپنی ہاتھوں سے مٹی ڈال دیتے یہ سعادت بھی مل جاتی قبر پر مٹی ڈال دینے کے بعد اللہ کے نبی قبر پر کھڑے ہو کے تلہ کی بخشش کے لیے دعا بھی کروا دیتے یہ سعادت بھی مل جاتی غسل کی سعادت ملتی کفن کی سعادت ملتی قبر کی سعادت ملتی جنازے کی سعادت ملتی مٹی میں اتار دینے کی قبر میں اتار دیے جانے کی سعادت ملتی اوپر مٹی ڈال دیے جانے کی سعادت ملتی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کر دیے جانے کی سعادت ملتی یہ کتنی سعادتیں تلہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتی مگر میں قربان جاؤ نبی کے عاشق نبی کے غلام اصحاب پیغمبر کی جماعت پر انہوں نے کائنات کی سب سے بڑی سعادتیں قربان کی سب سے بڑی سعادتیں چھوڑ دی اللہ کے نبی کی عزت کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی کی ذات کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی کی عزت و عبرو کی بقا کے لیے تلہا کہنے لگے تم نے اللہ کے نبی کو اطلاع نہیں دینی کیوں اطلاع نہیں دینی اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کے نبی اپنے گھر سے چل کے آئیں مجھ تک پہنچنے سے پہلے درمیان میں یہودیوں کی بستی ہے کوئی یہودی اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچا دے قیامت کی صبح تک یہ بات کہی جائے گی کہ حضور علیہ السلام تلہا کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ رہے تھے درمیان میں یہودیوں نے تکلیف پہنچا دی تلہا کائنات کی ساری سعادتیں قربان کر سکتا ہے نبی کے قدموں پہ آج آجائے تلہا اسے برداشت نہیں کر سکتا یہ ہے ترجیح آج کا مسلمان بھی الحمدللہ آج کا مسلمان بھی الحمدللہ گناہگار ضرور ہے مگر اتنا گیا گزرا نہیں ہے کہ ایک طرف آرام ہو دوسری طرف اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی آواز ہو ایک طرف مشکت ہو دوسری طرف اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی آواز ہو یہ مسلمان سب کچھ قربان کر کے آج بھی انشاءاللہ و رحمان نبی کی عزت و آبرو کے لئے میدان میں کھڑا ہے انشاءاللہ اور قیامت کی صبح تک یہ مسلمان جیتا جاگتا اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کا چوکیدار اور ٹھیکے دار بن کے میدان میں کھڑا رہے گا کیا خیال ہے آپ اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے تحفظ ختم نبوت کے مشرم میں جڑیں گے یہ جو مولا محمد حسین ناصر نے رسالے کا اعلان کیا بہت مہنگا ہے دین مولوی صاحب تسی مرنا نہیں آپ نے مرنا نہیں دین مہنگا کر دیا مہینے کے بعد بیس روپے اللہ ہی آپ سے پوچھے ہم تو نہیں پوچھ سکتے آپ سے بس اللہ ہی پوچھے گا آپ سے مہینے کے بعد بیس روپے اتنی مہنگائی کر دیا آپ نے پہلے تھوڑی تھی ہے نا بہت مہنگا بیس روپے کا رسالہ مہینے کے بعد ہاتھ کھڑا کرو اس مجمع میں سے جن جن کے پاس یہ رسالہ آتا ہے جن کے پاس یہ رسالہ آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو دیکھو ہزاروں کا مجمع ہے سیکڑوں کے پاس بھی نہیں آتا تو کیا خیال ہے جانے سے پہلے اس رسالے کو اپنے لئے لگوا کر جاؤ گے آپ وہ ہاتھ کھڑا کریں جو یہ رسالہ لیں گے مہینے کے بیس روپے سال کے صرف دو سو چالیس روپے سال کے دن کتنے ہوتے ہیں تین سو ساٹھ تین سو پینسٹھ دو سو چالیس پر تقسیم کرو ستر اکتر پیسے بنتے ہیں ایک روپے بھی نہیں بنتا ستر اکتر پیسے یومیاں آج کل جو بھیگ مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو پانچ روپے دو وہ چھ دفعہ دیکھتے ہیں مڑ کے بڑا سخی ہے پانچ روپے دیئے ہیں بعض تو بڑے سخی ہوتے ہیں بھیگ مانگنے والے وہ دسر پر نکال کے دیتے ہیں ہم مجھ سے زیادہ غریب آپ لے لیں سارے رسالہ لگوائیں گے کام کریں گے حفاظتِ ایمان دعوتِ ایمان دفاعِ پاکستان حفاظتِ ایمان پر بات چلی تھی پتہ تو ہو ایمان کیا ہے اس پر میں نے کہا آج ایک ایمانی عقیدہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے میں اپنی جگہ پر قائم ہوں سبقی پڑھاؤں گا تقریر نہیں کروں گا اوہ جو پائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب جو ادھر دیکھ کے باتیں کر رہے ہیں اس کو کچھ بتا نہیں چودری آپ کو کہہ رہا ہوں ادھر جو ہاں سم بیری طرح متوجہ ہو جو یہ بتاؤ کتنی انگلیاں ہیں سارے نہیں بولتے جو نوجوانہ وہ الحمدللہ بہت تھکے وہ ان کی آواز نکلتی نہیں بزرگ بزرگ بابا جی سفید ریشوں کی آواز زیادہ ہے جو الحمدللہ چودہ سال کے بزرگوں کی آواز وہ کہتے ہیں مولی صاحب شکر کرو ہم اپنے سہارے پر بیٹھے ہیں شکر کرو آپ غنیمت نہیں سمجھتے اس کو پانچ جملے یاد کرو عیشہ علیہ السلام سے متعلق پانچ جملے یہ ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ ہے نمبر ایک عیشہ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے عیشہ علیہ السلام سے متعلق اپنا ایمان عقیدہ نظریہ مضبوط کرو جیسے اللہ کا منکر مسلمان بولو مسلمان ہے یا کافر اللہ کی توہید کا منکر مسلمان یا کافر اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کا منکر مسلمان یا کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر مسلمان یا کافر جس طرح اللہ پاک کی وحدانیت کا منکر مسلمان نہیں اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کا منکر مسلمان نہیں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر مسلمان نہیں بلکل سیدنا عیشہ علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کا منکر بھی مسلمان سارے بولو نہیں ایسے نہیں سارے بولو زور لگا کے پہلی دفعہ بول پڑھا کرو تم وقت ضائع کرتے ہو پہلی دفعہ ہاتھ ہلا کے یوں کوئے وہ مسلمان سیدنا عیشہ علیہ السلام کی حیات کا منکر مسلمان نہیں ہے یہ ہمارا ایمان عقیدہ اور نظریہ ہے اب پانچ جملے سنو نمبر ایک عیشہ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے بولو عیشہ علیہ السلام سولی نہیں چڑھائے گئے بولو کہنے نہیں بولنا عیشہ علیہ السلام اپنی تبی موت فوت نہیں ہوئے بولو فوت نہیں ہوئے کتنے جملے ہوگئے اب پہلا دہراؤ شاہ باش دوسرا تیسرا ہاں قتل بھی نہیں ہوئے سولی بھی نہیں چڑھائے گئے فوت بھی نہیں ہوئے نمبر چار عیشہ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں بولو قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے بولو قیامت سے پہلے دوبارہ عیشہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے کتنے جملے ہوگئے پہلا جملہ چلو میں مختصر کرتا ہوں نمبر ایک قتل بھی نہیں ہوئے سولی بھی نہیں چڑھائے گئے تبھی موت بھی فوت نہیں ہوئے آسمان پر ہیں قیامت سے پہلے آئیں گے اگر اب بھی آپ کو یاد نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا ہاں جی بولو نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار دوسرے آسمان پر ہیں نمبر پانچ قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے یہ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے عقیدہ ہے نظریہ ہے اس عقیدے اور نظریہ کے مخالف قادیانی اور مرزائی ہیں قادیانی اس کو نہیں مانتے مرزا غلام قادیانی کہتا عیشہ الاسلام فوت ہو گئے صحیح کہتا ہے یا غلط ساتھی یا جھوٹ کفر یا اسلام ہاں جو عیشہ الاسلام سے متعلق یہ کہے کہ وہ فوت ہو گئے وہ کافر دائرہ اسلام سے خارج جو عیشہ الاسلام کی حیات تیبہ کا قائل نہیں رفعہ الی السماہ کا قائل نہیں نظور من السماہ کا قائل نہیں وہ مسلمان نہیں ہے دور سے سارے بولو میرے شیر آپ کو تکلیف دینا مقصود نہیں ہے سبق یاد کرانا مقصود ہے جب باپ اپنے بیٹے کو ہزار روپے کا نوٹ دے کے بھیجتا ہے تو آپ باپ اس کو پوچھتا ہے یہ لو پکڑو بیٹے پیسے پکڑانے کے بعد پوچھتا ہے کتنے پیسے ہیں بیٹا کیا کہتا ہے باپ کیا کہتا ہے اکھاں کھول کے دی ایسے کہتا ہے نا اس کو ہزار روپے کی قدر و قیمت کا پتہ ہوتا ہے آنکھیں کھول کے دیکھو کتنے پیسے ہیں وہ کہتا ہے ابا جی بتایا تو ہے ہزار روپے نہیں نہیں ایک دفعہ غور سے دیکھ تو صحیح میرے سامنے چار دفعہ اس کو دکھاتا ہے حالانکہ اس نے پہلی دفعہ دیکھ کے بتا دیا ہزار روپے ہے اب ابا جی کہتے ہیں جو سے پکڑ لیں دکان تا سودہ دینے کے پاس بھی نہ نکال سکیں جو سے پکڑ لیں ہاں سے گر نہ جائیں کتنی تاقید کرتا ہے ہزار روپے قیمتی ہے اس لئے تاقید کرتا ہے آپ کو جو بھلواتے ہیں نا آپ کو تنگ کرنا مقصود نہیں ہوتا چھیڑنا مقصود نہیں ہوتا آپ کی نیند خراب کرنا مقصود نہیں ہوتا تو آپ کو سبق یاد کرانا مقصود ہوتا ہے کہ آپ کے کان میں سبق پڑ جائے آپ اپنی زبان سے سبق کو ادا کر دیں فرش پہ حاضری لگائیں فرش پہ گواہی دیں عرش پہ حاضری لگوائیں ہم فرش پہ بیٹھ کے اپنے ایمان کی گواہی دیں گے حاضری ہمارے ایمان کی عرش پہ لگے گی انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بنے گا عیسیٰ علیہ السلام قتل سولی طبی موت دوسرے آسمان پر قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے آخری بات تین کام ہیں ہر مسلمان کے ذمہ میں نے آدھا گھنٹہ بیان کرنا تھا آدھا گھنٹہ بھی پورا ہوا نہیں ہے نہیں نہیں اور بھی بہت سارے بیٹھے ہیں جب خطیب خود شروع ہو جاتا ہے پھر اس کو پچھلوں کی فکر نہیں ہوتی جب تک اس کا بیان نہیں آتا اس وقت اس کو چین نہیں آتی تو تین کام ہیں ہر مسلمان کے ذمہ نمبر ایک اس پیغام کو عام کرنا ہے حضور اللہ کے آخری نبی اس پیغام کو عام کرنا ہے کسی مسلمان کا کسی کاندینی مردائی سے کوئی تعلق اور واسطہ ہاتھ کھڑا کرو یوں لہر آگے کو موہ سے بولو کسی مسلمان کا کسی کاندینی مردائی سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے نمبر تین کاندینی مسنوات اور کاندینی اداروں کا بائیکار شیزان زائقہ گھی شاتہ شگر شانواز ٹیکسٹائل مل یونیورسل ٹیپلائزر یہ کاندینیوں کے بڑے بڑے خربوں روپے کے پروجیکٹ ہیں جو بدقسمتی سے مسلمان چلا رہے ہیں فرما بردار بیٹا باپ کے دشمن کے ساتھ دوستی رکھے سمجھ میں آتا ہے یہ باپ کے ساتھ وفاداری کر رہا ہے یا بے وفائی کر رہا ہے فرما بردار امتی کادیانیوں کے ساتھ کاروبار کرے تو یہ اس باوفا نبی کے ساتھ وفاداری کر رہا ہے یا بے وفائی کر رہا ہے تو ہم میں سے کونسا ایسا مسلمان ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ بے وفائی کرنے کے لئے تیار ہے کوئی بھی نہیں ہے لہٰذا ہم نے اللہ کے نبی سے بے وفائی شیزان نہیں جو زمان شیزان یا زور نہیں لگاتے دیکھا تم مجھے مجبور کر رہے ہو میں سبیکر نات چھوڑوں نہیں بس میں تھک گیا نات پڑھا میں تھک گیا اب مجھے یہ کہہ رہے ہیں بیان اور کرو آپ بھی کہہ رہے ہو کہ نہ کرو رات میرے ذمہ جو کام تھا وہ میں نے پورا کیا تھا ادھر بھی کریں وہی کام نہیں ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم آج کے بعد وہ کام نہیں کریں گے ہم اپنے اعلان پر برقرار ہیں چلیں جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو مشکراتہ رکھیں اپنے لئے تو آمین کہہ دو انچی آواز سے مولوی کہیں میرے لئے دعا کرو اللہ مجھے شہادت کی موت ہے جس نے زندگی میں آمین نہ کہا ہو وہ بھی کہہ دیتا ہے آمین آہ دیکھا یہ سب تیار ہے یہ ماشاءاللہ الحمدلہ ہمارے لئے آمین کہنے پر بڑے سخی ہیں اپنے لئے یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خورم رکھے ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام بولو قتل نہیں ہوئے عیسیٰ علیہ السلام سولی عیسیٰ علیہ السلام تبی موت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام کیامل سے پہلے آئیں گے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہم مسلمانوں کا ایمان ہے حضور علیہ السلام جو فرمائیں گے حق اور سچ اور صحیح ہی فرمائیں گے اللہ کا نبی غلط نہیں بول سکتا اللہ کا نبی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا اللہ کا نبی حرام نہیں کھاتا اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بولتا جو جھوٹ بولے وہ اللہ کا نبی جو حرام کھائے وہ اللہ کا نبی جو وعدہ خلافی کرے وہ اللہ کا نبی نہیں ہوتا میں مولانا محمد علی جلندری کے آپ کو بات سناتا ہوں جو موبائل میں سنا رہے تھے نا وہ بزرگ وہ میں نے پہلے ایک کیسٹ میں سنی تھی محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ آپ کی میری جماعت کے تیسرے امیر گزرے ہیں چلو مفتی راشر مدنی صاحب آگے وہ یہ بات سنا دیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالم